اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بٹر کوکیز تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے میدہ لیا ہے میں نے 260 گرامز کپس میں ہے دو کپس پاودر شگر لیا ہے میں نے 80 گرامز اور کپس میں ہے 3x4 کپس میں نے گھی لیا ہے 230 گرامز اور آنسز میں ہے 8 آنسز اور 1 ٹی سپون میں نے ونیلہ آنسز لیا ہے تو سب سے پہلے ایک باول میں گھی ایٹ کر دیں گے آپ گھی کی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے تو اس میں پاودر شگر ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے الیکٹرک بیٹر سے بلکل ہم نے اس کا ٹیکسچر کریمی کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ونیلہ آنسز بھی ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں میدہ بھی ڈالتے جائیں گے بہت اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کرنا ہے اب ہمیں سارا ایٹ کر دوں گی اور اسی طرح سے اسے بھی مکس کر لیں گے یہ سب اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب جو سائٹ پہ لگا ہے وہ میں اتار کے اتار لوں گی اور سب کو اچھی طرح سے پھر سے مکس کر لوں گی اور میں نے اب تھوڑا سے مکس کر کو پائپنگ بیگ میں ایٹ کر دیا ہے اور میں بسکٹ کو شیپ دے دوں گی تو میں یہ شیپ دے رہی ہوں بسکٹ کو اسی طرح میں سب بناتی جاؤں گی تو اسی طرح میں سب بناتی جاؤں گی اور بنا کے اسے میں نے پندرہ منٹ کیلئے فریزر میں رکھ دوں گی فریزر میں رکھنے کے بعد اسے ہم بیگ کریں گے تو میں سب بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سب بنا لیا ہے اور اسے پندرہ منٹ کیلئے فریزر میں فریز کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سخت ہو چکا ہے اب ہم اسے بیگ کریں گے تو میں نے ہیلوجن آون میں بیگ کروں گی میں نے اسے پہلے سے پری ہیٹ نہیں کیا اگر آپ کے پاس دوسرا آون ہے تو آپ اس میں ضرور پری ہٹ پہلے سے آون کو کریں اور اسے ون ففٹی سلشیس پہ ٹین ٹو ایٹ منٹس کیلئے بیک کریں گے ایٹ منٹس کیلئے اسے لگا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اسے چیک بھی کرتے جائیں گے سو یہ ایٹ منٹس میں ہمارے اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں اور اب اسے میں نکال لوں گی اور اسے کولنگ ریک پہ تھنڈا کرنے کیلئے رکھ دیں گے سو یہ دیکھیں بہت ہی مزی کی ان کی شیپ بھی آئی ہے اور بہت ہی مزی کے بنے ہیں انہیں اب میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں سو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلید اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ